اسلام علیکم جی اے ویڈیو ٹائگا چودری یاسیر صندو صاحب ٹریکٹر زون یوٹیوب چینل نو ایم شپیر گزل پنک سرگستی ترکھوں آج اسی ریویو کرن جا رہے ہیں ایمیسی فرگوشن دے شانہ ڈائن پنک دے انہاں نے میں نو کیا سی اس پنک دے ریویو کرن دا چال دے ہیں دکان دے اندر انہاں نے پچھے تھی چار سوال اس سوال دا سنے ہیں صاحب دوستانو انہاں نے جواب دا سنے ہیں یہ ہے آجیب سٹانو ڈائن پنک یہ ہے میسی فرگوشن تین سو پچاسی کا ہے چار سلنڈر اب وہ سب دوستوں کو بتاتے ہیں وہ چار باتیں جو یاسر بھائی نے پوچھی تھی پہلی بات کہ یاسر بھائی نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے اس پنک کا کام کر رہے ہیں تو اس بات کا میں جواب دیتا جاؤں کہ ہم الحمدللہ اس پنک کا چار سالوں سے کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سے کیا مینڈیننس نکل رہی ہے تو سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سٹانو ڈائن پنک ہے یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں سب دوستوں نے لیا ایک دفعہ شوق سے ٹریکٹر لیا پنک چلایا سب لوگ ڈر گئے اتنا ڈر آیا کسی نے یا جیسے بھی انہوں نے یہ پنک چینج کر کے ڈیل فی والے لگوا لیا تو میں سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پمپ اتنا اچھا ہے کہ اس پمپ کی پاور ڈیل فی والے پمپ سے بہت زیادہ ہے اس کی مینڈیننس میں بس نکل رہا ہے کام اس کے روٹر کا روٹر اور چھوٹا موٹا مطلب ڈیل فی کے نسبت اس کا کام کام ہے اس کا خرچہ بھی کام ہے مینڈیننس میں تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یاسر بھائی نے پوچھا تھا کہ اس پمپ کی مینڈیننس پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس کی مینڈیننس پہ ایوریج جو خرچہ ابھی تک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سے دس سزار چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ سب دوستوں نے پوچھا تھا سب دوستوں نے بھی پوچھا ادھر سے علاقے سے باہر سے بھی یاسر بھائی نے بھی پوچھا کہ سب دوستوں کو مشورہ دیں کہ آیا کہ یہ پمپ اچھا ہے ہے کہ نہیں سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پمپ بہت اچھا ہے اس کی ایک تو اتنی زیادہ مینڈیننس نہیں ہے مینڈیننس بہت کام ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے پمپ بہت اچھا ہے زور لگانے میں بہت اچھا ہے جیسے اکثر گنے کی ٹالی پہ گاڑی زور لگا رہی ہوتی ہے یہ پمپ موشن نہیں توڑتا ایک بات تو سب دوست جانتے ہیں کہ مشینری چیز ہے وہ ہمیشہ چلتی ہے حفاظت سے تو اس کی اس پمپی صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی نہ حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کی حفاظت کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا اور چل بھی رہا ہے ہم نے ماشاءاللہ کافی ریپیئر کی ہیں یہ بہت اچھا چل رہا ہے کافی دوستوں نے یہ سوال کیا تھا یہ پمپ اسٹارٹنگ کا چینی کر رہا ڈیزل کا خرچہ بہت زیادہ ہے سب دوستوں کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ سٹارٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر گاڑی کرتی ہے یا بریپیرنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے